نمشکار میں مشونی کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نائی مجھ ہریانہ کے کرنال لوگ سبے کے باپولی میں اس وقت موجود ہوں میں بات کروں آج پورے دیس کے مسہور یوہ نیتا سچن پائی لیٹ جی باپولی کے اندر آئے ہوئے تھے تو ان سب کو لے کر کے باچیت کریں گے کہ آخر اس کے آنے سے جو کونگریس کا جو لوگ سبہ پرتیاسی ہے دیویان سو بدھی راجہ کہ کتنا ووٹوں پر پربھاو پڑنے والا ہے ہاں جی نمشکار جی نمشکار جی کیا نام ہو گیا میں پروین سرپج گوئیلا کھیڑا سے جی ہاں پروین جی تو آج سچن پائی لیٹ جی آئے تھے یوہ نیتا ہے تو کیسے اس کے آنے سے کیسے کیا کچھ پربھاو پڑے گا پائی لیٹ جی ایک سروے پیری ہے ہمارے نیتا ہیں ان کے آنے سے پوری لائر میں فرق پڑا ہے اور پورا ہمارے علاقے میں اس کو نیتا مطلب پورا سماز 27 ہماری 36 برائدری اس کو نیتا مانتی ہے اور اس تانہ سا سرکار کی وجہ سے پائی لیٹ جی کی اپیل سے یہاں پہ ہوا بدلنے والی ہے اور کھٹر صاحب کی زمانت زپت ہونے والی ہے ایسا ہی لگتا ہے ایسا ہی لگتا ہے جی سچین پائی لیٹ کا ایسا ہے کیا پر بھائی صاحب جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہوا ہی بدل جائے گی یہاں پر سچین پائی لیٹ جی ایک آندھی نہیں تُفان ہے آندھی نہیں تُفان بتا رہے ہیں تُفان ہے جی اور آپ نے راجستان میں پتا ہے جی نے اور یہاں پہ بھی ہمارے دیگ جی درم سنگھ چھوکر جی ہماری ریل ہوئی تھی پہلے بھی اور یہاں کٹے کی ٹکر تھی امیت سے آگی بھی ریل ہوئی تھی تو سب کوچنوٹی کو پار کرتے ہوئے پائی لیٹ جی اور ہمارے درم سنگھ چھوکر جی نے یہاں پہ سٹ نکال گے دی تھی پورے جیٹی روڈ پہ تو اب بھی آپ کے سامنے ہے ہمارے دیگ جی نے یہاں پہ کولیج سکول ایجوکیشن ہماری جو جمناپار بھیجلی بھیجی جو کسان وہاں پہ تیل پھوکیا جاتے ہیں ایسے ایسے کام کی ہے ویدائک جی نے ان کے پرنام ہے اور ویدائک جی کے ساتھ یہ پوری جنتہ ہے اور ہم آلکا لکا دیپانسو بدھی راجہ کو بھاری مطوں سے ویجے کر کے بھیجیں گے دیپانسو بدھی راجہ کو پورا بھاری مطوں سے یہاں سے جتا کر کے بھیج رہے ہیں بھیجے پی کا کیا ہوگا جو منوحر لال پورا سی ایم رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ دیویانسو تو نئے لڑکے ہیں اور دوسری طرح بات کروں تو منوحر لال خٹر جو پورا سی ایم بھی رہے ہیں تو کیسا رہے گا مقام آپ کے ماہ دیم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو معلوم بھی ہوگا ہمارے خٹر صاحب دس سال لگالو آپ تنزدیک ہوگے سی ایم رہے ہیں اور یہاں پہ پی ایم کی نہیں کر پائے یہ آپ سی ای ڈی سی ریپورٹ لے سکتے ہو آپ اب یہ دیکھ لو آپ سی ایم ہو کے بھی اس کو گھر گھر پھرنا پڑ رہا ہے اگر وکاس ہوتا کام ہوتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی پھرنے تو میری تو اور آپ کے ماہ دم سے یہ ہے سچا ہی دیکھے اور دھرمجاتی میں نہ بٹے وکاس اور روجگار اور سکسا اس پہ دھیان دے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں سچین پائلٹ جی آئے بھیڑ کافی بھاری سنکھیا میں ہم نے بھی دیکھی اور آپ تو دیکھ ہی رہے تھے تو کیا لگتا ہے وہ ووٹروں میں بھی تبدیل ہو پائے گی ایسا جی میں آپ کے ماہ دم سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کل بارہ بجے سچین پائلٹ جی کا پروگرام بنا جی کم سمیہ میں بہت کم سمیہ میں ویدائک جی کے ساتھ جو سرکار کی نیتی بنی ہوئی ہے یہاں پہ نہ رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے لیکن ویدائک جی ایک ایک ورکر ایک کٹر نیتا جی کے ساتھ کھڑے ہیں اس دکھی گھڑی میں بھی اور آگے بھی ساتھ کھڑے ہیں آگے بھی ساتھ کھڑے ہیں ساتھ کھڑے ہیں جی آپ کے کے نام آپ کے کے نام پروین شکر تو کیسے دیکھ رہے ہیں سچین پائلٹ جی آئے ہیں کیا پرباو رہے گا اس کے آنے کا سچین پائلٹ جی کے آنے سے یہاں پہ کافی بوٹوں کا اضافہ ہوگا ایک طرفہ لہر چلے گی ایک طرفہ لہر چلے گی بلکل کانگریس سے پکس ہو جائے ایک طرفہ لہر چلے گی کونگریس کے پکس میں چلے گی بلکل ایسا کیا کی سچین کے آنے سے لہر کا جو ماحول ہے ابھی پروین جی بھی بتا رہے دے کی ہوا کا رکھ بدل گیا ہے سچین جی سروپریہ نیتا ہے جی ان کے چھوی اچھی ہے نیتا اچھے ہیں ان کا پرباہ پڑتا ہے اچھے پڑے گا تو منہور لال کھٹر جی ہیں پورو سی ایم رہے ہیں ان دونوں کا دیبیان سو جی اور منہور جی کا کیسا مقابلہ دیکھ رہے ہیں سی ایم صاحب تو ایک ڈرائنگ روم کے سی ایم رہے رہے ہیں انہوں نے صرف پورٹل منائے اور کچھ نہیں کام کر رہے ہیں اور ترہا تل پہ آپ دیکھ لیے کہاں بیروزگاری نمبر ایک پڑا ہے مہنگائی کتنی بڑک چکی مہنگائی اور یہ بیروزگاری سب سے بڑا موتا ہے یہ مدے رہے ہیں بلکل آپ کے نام ہے جی آج ہے تھوڑا سو گھوم جائیے گا ادھر آپ نے بولنا چاہتے ہیں دو ہی بات پوچھ رہے ہیں کی کیسا رہے گا سچین کے آنے سے یہاں پر پربا ہو چل کوئی بات نہیں بھوم جائیے گا ادھر آپ کے نام چھوکر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اب کی بار کیونکہ سچین دیکھے گا آج کافی سنکھیا میں ہم بھی بھیڑ دیکھ رہے تھے تو سچین کے آنے سے کیا پربا ہو پڑے گا یہاں پر سچین ایک اچھا نیتا ہے سب بنیتا ہے یہ گزروگانی چھتی برادی نیتا ہو جی اس کی سوچ اچھی ہے وہ کبھی کسی جو بولتا ہے جو بولتا ہے اچھا بولتا ہے اور اس کے آنے سے یہ سب پربا ہو ہے ساتھی جات پربا ہو سا بوٹ ڈالنے میں اچھی بوٹ سے ملے گی راجہ اچھی بوٹ سے جتے گا لیکن دیکھیں گا دیکھنے کو تو ملتا ہے جو گجر ووٹ رہے ہیں جہاں دہتر بی جے پی کے پکے والے بولا جاتا ہے تو اب سچین کے آنے سے کیا ماہول بدل جائے گا بہتا گجر برادری ہمیسے ڈالنے میں ڈالنے میں سے دیکھیں گی جو پڑھتے ہیں اس کو اس کو بات کریں اس لئے چاہتے ہیں کہ یہاں سے دیویانسو بھی جیت جائیں گے لیکن میں چرچہ ہوگی بات کروں تو کئی نہ کئی چرچہیں ایسی چل رہی ہیں کہ دیویانسو بدھی راجہ ایک نئے لڑکے ہیں اور جو منوہر لال جی وہ پوری سی ایم رہے ہیں تو ان کا مقابلہ کیسے سہی رہے گا سب سے ملتا ہے پیار سے ملتا ہے مناہر لال جی کے دکے دے رہے ہیں بہت مجھاک کر رہے ہیں نہیں نہیں سیریس تھا مجھاک کیوں تھا آپ دو دن پہلے آئے گا جی دی ایک ہماری ارکانی ڈیڈیٹی ہے اس کو گاڑی سوتار دیا چیز نہیں چوتھ رو باتاؤ گاڑی سوتار دیا اس کا پرباو پڑے گا پھر ووٹ رو میں ہماری رو روز لوگ میں جی دکھ میں نے لوگ بتاؤ روز ہیں ہاں جی پورا روز ہے جی ادھر آجائیے تھوڑا ڈیٹی سے بھی بات چیت کر لے دیکھ کیا نام ہے جی نام تو پدہ ہی ہے ڈیٹی چلیے تو کیسے دیکھ رہے ہیں سچین پائلٹ جی آ جائے ہیں تو کیا پرباو رہے گا یہاں پر سچین جی کے آنے سے چھتیس برادری پہ پرباو وہ ایک برادری کے نیتہ نہیں ہے وہ چھتیس برادری کے نیتہ ہے ان کے آنے سے چھتیس برادری کا فیادہ ہوگا ووٹ بینک میں بہتی بڑا تبدیل ہوگا ووٹوں میں ووٹوں میں تبدیل ہو جائے گا جو آج بھیڑ دکھائی دے رہے تھے وہ بھی ووٹوں میں تبدیل ہو جائے گی بھیڑ تو آپ نے بھی دیکھ کیا آپ بھی موقع پہ تھے بھیڑ تھی تو اس کا اثر 100% جائے گا 100% کی 100% جائے گا آج چناؤ کا مول بدل چکے ہیں سچین جی کے آنے سے چناؤ کا مول بدل چکے ہیں سچین جی کے آنے سے چناؤ کا مول بدل گیا ہے ایک طرفہ مول ہو گیا ہے دیفان سبود دیرازہ جی بڑیاں لیڈ سے جیتے ہیں تو 36 برادری جھوٹ گئی ہے کونگریس کے ساتھ سچین کیا میں سے پر بھاو تو پڑے گا بلکل پڑے گا لیکن ایک طرف تو پورو سی ایم ہے منوہر لال جی اور ایک طرف چرچائیڈ چلتی ہیں کہ نو یوک لڑکا ہے دیویان سبود دیرازہ تو ان کا مقابلہ پھر کیسے دیکھو سی ایم صاحب نو سال سی ایم رہی ہے تو انہیں جو اتنے وکاس کاری ہے انہیں کروائے ہوتے تو انہیں ایک کروٹ مانگنے کی جوت نہیں دی تو دیفان سنیا لڑکا ہے یوک کی آواز اٹھاتا ہے اور آگے بڑیاں کام کرے گا آگے امیدیں ہیں بڑیاں کام کرے گا سو پرسنٹ امیدیں ہیں بڑیاں کام کرے گا اچھے کام کرے گا 36 برادری کو ساتھ لے کے چلے گا 36 برادری کو ساتھ لے کے چلے گا تو لگتا ہے جیت یہاں سے پکی ہے دیویان کوئی جات کا کوئی بھید باو نہیں کرے گا 37 برادری ایک سمان ہے 36 برادری کو ساتھ لے کے چلے گا 36 برادری کو ساتھ لے کے چلے گا اور سچین کے آنے سے بھی آج پرباو بڑھ گیا ہے سچین کے آنے سے سو پرسنٹ پرباو بڑھ گیا ہے یہ دیکھئے گا یہاں پر باتچیت کر رہے تھے اور سچین پائلیٹ جی آج یہاں پر آئے تو جاننے کی کوشش کی کہ کیا کچھ پرباو یہاں پر جو ووٹر ہیں لوگ ہیں ان پر پڑھ رہا ہے تو تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہیے ہندوستان نائن میں مہشونی کمار جائے ہند